آپ یاد کرو چھبیس تاریخ کو چھبیس جنوری کے دن جب ہریان سے پرتیچہ جب آرڈر پہ بیٹھا کسان اپنا ٹریکٹر لے کر کے دلی کے اندر اپنی ترنگا یاترہ نکال رہا تھا جہاں کسان ترنگا یاترہ کے مادیم سے دیش کو میسیج دے رہا تھا کہ آج کے اندر کی سرکار کسان کو اندولن کرنے پہ مجبور کر رہی ہے آج کسان کی جمین کو لوٹنے کے لیے کارے کانون بنا رہی ہے آج کسان اس کھیت کا مزدور مالک جو تھا مزدور بن جائے اس کے لیے اس طرح کے کانون ہمارے اوپر تھوپڑا چاہتی ہے اس کے ویرود کے اندر لاکھوں کسان جو اپنے اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھ کر کے جہاں دلی کے لوگوں کا دل جیتنے کا کام کر رہے تھے وہیں بری دنیا ہم کو اس بات کا سندیش دے رہے تھے پردھان منطری سے آگرہ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کارے کانونوں کو واپس رہے جائے کارے کانون واپس لینے کا کام کریں وہیں آپ دیش کے کسان کے لیے ایم ایس پی کا نیا کانون بنا کر کے اس کسان کی فصل کی گارنڈی دینے کا کام کریں لیکن ساتھیوں دلی کی سرکار کے اندر کی سرکار یہ کارے کانون واپس لینے کی بجائے ان کسانوں کے خلاف دیشتروں کے مقدمے بنا رہی تھی ان کسانوں کو کئی یہ کہہ کر کے بدنام کر رہی تھی کہ اندولن خالستانیوں کا ہو گیا ہے کئی سکھ اور ہندو کو آپس میں لڑانا چاہتی تھی ہریانہ اور پنجاب کے لوگوں کے بیچ میں بیواد کھڑا کرنا چاہتی تھی ایک سڑی انتر 26 تاریخ کو رچ کر کے انہوں نے اس دیش کے کسان کو بدنام کرنے کی کوشش کری تھی میں نے اس سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر 26 تاریخ تک یہ کارے کانون واپس نہیں لے لیے جائیں گے تو میں 27 تاریخ کو اسیمبلی میں جا کر کے سپیکر کو اپنا اسطھیفہ سوپڑی کا کام کروں گا میں نے ساتھیوں اسطھیفہ اس لیے بھی دیا تھا کہ لگاتار بہت سارے ایسے راجنیتہ اس دیش کے تھے جو کسان آندولن میں جا کر کے کہتے تھے کہ ہم چاہے آدھ ستہ کے ساتھ ہے لیکن کسان کے ساتھ اگر سرکار کسی قسم سے کوئی دبانے کی کچلنے کی کوشش کرے گی تو ہم ستہ کو چھوڑ کر کے کسان کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے میں ان بحروپیوں کے چہرے بے نکاب کرنا چاہتا تھا جو قیبل کسان کی بات کہہ کر کے کسان کو برگلانے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے حریانہ پردیش کے انیک ایسے ودائک تھے جو جا کر کے کہیں بورڈر کے اوپر گھڑیالی آنسو بھاتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کسان کے ہم درد ہم کسان کے ساتھ رہیں گے آج ساتھیوں میرے استیفہ جنے کے بعد وہ سارے بیہ روپیے بل میں بڑھ کر کے رہ گئے آج ان میں سے ایک بھی کسی بھی بیٹرول بیریئر پہ نہیں جا سکتا ان میں سے کوئی ایک بھی آج کسی کسان آندولن کا حصہ نہیں بن سکتا آج ساتھیوں جس ڈھنگ سے کسانوں کو کمجور کرنے کی ساجی سے کندر کی سرکار رہت رہی ہے میں آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا میرے سامنے صرف دو بھی کلپ تھے ایک میرے سامنے خرشی تھی اور دوسرا میرے سامنے کسان تھا مجھ ان دونوں میں سے ایک کا چین کرنا تھا میری رگوں میں چودری دیویلال جی کا خون ہے اور چودری دیویلال نے بڑے سے بڑے پد کو ٹھوکر ماننے کا کام کیا چودری دیویلال نے پردھان منتری کے پد کو بھی اپنے تاج کو بھی وی پی سنگھ کے سر پہ رکھنے کا کام کیا تھا چودری دیویلال نے جو بات لوگوں کے بیچ میں کبھی کہی اس بات کو کبھی کمجور نہیں ہونے دیا میرے سامنے کیول دو بھی کلپ تھے ایک بھی کلپ تھا کہ میں ودایق کے پد پہ بڑھا رہا ہوں اور دوسرا بھی کلپ تھا کہ میں چودری دیویلال کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کا کام کروں چودری دیویلال کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے خرسی چھوڑنی تھی میں نے خرسی چھوڑ کر کے کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کیا جہاں کسان کے ساتھ کھڑا ہوا وہی ساتھیوں آپ سے کپیل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ بہت لمبے سمیں سے بیٹھے ہو بہت دیر سے آپ آئے ہوئے ہو آپ کا من یہ جو کلاکار ساتھی بیٹھے ہیں یہ کلاکار پہلے تھے آج یہ کسان کے پتر ہے آج یہ کسان کے بیٹے ہیں آج یہ کسانوں کی آواز ہے آج یہ کسانوں کے لیے لڑنے کا کام کر رہے ہیں آج یہ منورنجن کروانے کے لیے نہیں آئے آج آپ کو یہ آوان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو پھر آپ کو سارے رازنیتی سے اوپر اٹھ کر کے ساری آپ سے چھوٹے موٹے ویباد بھول کر کے اس کسان آندولن کا حصہ بن کر کے اس کسان کو نیز سیرے سے آجات کرانے کا کام کرو جس کسان کو آج دیش کی سرکار کمجور کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں امید کروں گا کہ ہمارے علاقے کا ایک ایک کسان جو ہے چاہے اب فضل کی کٹائی کا سمیں آنے والا ہے اس کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ یہ اس آندولن کو مجبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی کھڑی فضل کھیت کے اندر جس کی چنتہ مت کرنا کسی ساتھی کی فضل کی کٹائی میں دکت آئے گی مجھے فون کر کے کہہ دینا اس کے کھیت میں کمائن بھیج دوں گا اس کی گیون میں اکٹواؤں گا اس کی گیون میں نکلاؤں گا اور اس کی گیون کو ایم ایس پی پہ میرا کام ہے بکوانے کا سرکار نہیں اگر اس کو خریدے گی تو سرکار کے گردن پہ پیر رکھر کے آپ کی فضل کو سرکار سے ایم ایس پی کے ریٹ پہ بکوانے کا کام کروں گا ساتھیوں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا آج کے جو حالات ہیں آج جس طرح سے لوگ لگاتار کسان کو کمجور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی رازنے تک دل سے جڑے ہوئے ہیں آج جیند کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جیند کے اندر بی جے پی اور جے جے پی کا کوئی بھی نیتہ کسی گام میں نجاز کے گا آج پورے سرسا جلا سے آئے ہوئے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ آج ایک فیصلہ لے کر کے جاؤ بی جے پی اور جے جے پی کا کوئی نیتہ پرویش نہیں کر پائے گا اگر کوئی آئے گا تو وہاں لوگوں اس کا ویروض کرنے کا کام کریں گے لوگ اس سے اسلیفے کی مانگ کریں گے میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کا ڈٹ کر کے ویروض کرو گے اگر آپ ویروض کرو گے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ ہم ویروض کرنے کا کام کریں گے جہاں ساتھیوں ویروض کرو گے بھئی اہلاواد کا بائی الیکشن آئے گا اہلاواد کے لوگوں سے بھی صحیح روپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ اہلاواد کے لوگوں کا کرج میرے اوپر ہے آپ لوگوں نے میرے اوپر وشواس ویکت کیا تھا آپ نے مجھے ویدان سبا کا صدد سے چنا تھا ان حالات میں آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا جب دیش کا پردھان منتری مجھے یہاں ہرانے کے لیے آیا تھا آپ لوگوں نے دیش کے پردھان منتری کی بات سننے کی بجائے آپ لوگوں نے اپنا ایک ایک ووٹ ڈال کر کے مجھے ویدان سبا بھیجا تھا ساتھ یہ اسی طرح سے آنے والے سمیں میں جب چناب ہو آپ کے یہاں پہ تو اس چناب کے اندر بھی بارتیہ جنتہ پردھانے اور جی جی پی کے لوگوں کو سبق شکھانا اور پھر سے اپنی طاقت حریانہ کی ویدان سبا میں بھیجنے کا کام کرنا آپ آئے آپ سب نے میری بات کو سنا آپ سب کا بہت دنیا باز جے ہن جے ریانہ